کیا آپ جانتے ہیں کہ سابق صدر عاصف علی زرداری کی ایسی کیا باتیں تھیں جو بینظیر بھٹو اپنی بیٹی بکتاور سے چھپا لیا کرتی بکتاور بھٹو نے ایسے کون کون سے شوق پال رکھے ہیں جن سے تمام پاکستانی لاعلم ہیں جب بکتاور بھٹو کے شہر اور سسرال پر قادیانی ہونے کے الزامات لگے تو اس موقع پر عاصف زرداری مولانا فضل الرحمن کو کیا صفائیاں دیتے رہے بکتاور بھٹو اور قتل ہو جانے والے نکیب اللہ محسود کی لف سٹوری میں سچائی بھی تھی یا یہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا اور ہاں سیاست کے گن سے دور ہو کر بکتاور بھٹو آج کل کیا کر رہی ہیں تو جناب آج کی ویڈیو میں بینظیر بھٹو کی بڑی صاحب زادی بکتاور بھٹو زرداری کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیا زفر آپ مجھے انسٹاگرام پر پولو کر سکتے ہیں جس کا لنگ دسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ سال تھا انیس سو نوے کا اور جنوری کی پچیس تاریخ تھی اس روز پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کے ہاں دوسری اولاد ہوئی پاکستان کے حکمران گھرانے میں آنکھ کھولنے والی بچی چونکہ اپنے ماں باپ کے لیے کسی بغت سے کم نہ تھی اسی لیے اس کا نام بختاور رکھا گیا یہاں میں آپ کو بتا دی چلوں کہ بلاول اپنی بہن بختاور سے عمر میں ایک سال اور چار مہینے بڑے ہیں یاد رہے کہ بختاور بھٹو کی پیدائش کے موقع پر وزیراعظم بینظیر بھٹو نے مزارت عظمہ سے چھٹیاں لی تھی بختاور کے بچپن کے شروعاتی دن پرائم منسٹر ہاؤس میں گزرے انہوں نے ابتدائی تعلیم کیپیٹل سٹی اسلام آباد کے ایک انٹرنیشنل سکول سے حاصل کی اپنے ایک انٹرویو میں بختاور بھٹو نے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے بتایا تھا کہ میرے بابا جیل میں قید تھے تب ہماری تمام تر ذمہ داری میری ماں اور نانی کے کاندھوں پر آن پڑی تھی میرے والد پر جیل میں جو ظلم ہوتے رہے وہ ہم بچوں سے چھپائے جاتے انہیں جیل کی کھولی میں ایک چھوٹا سا فریج رکھنے کی اجازت تک نہیں ملی تھی کہ جس میں وہ انسولین کی عدویات رکھ سکی بینظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری کی سب سے بڑی بیٹی بختاور بھٹو پرویز مشرف کے میلٹری ٹیک آور کے وقت نو برس کی تھی مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا تو اس کے فوری بعد بینظیر بھٹو خود ساکتہ جلاوتنی اکتیار کر کے دبائی شفٹ ہو گئی دبائی میں رہتے ہوئے بختاور اپنے بھائی بلاول کے ساتھ یہاں کے مشہور تعلیمی ادارے راشد پبلک سکول میں پڑھتی رہی بختاور بھٹو نے سکوٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف ایڈن برگ سے انگلیش میں ماسٹرز کر رکھا ہے پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کی نوازی اور شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کی بھانچی بختاور بھٹو کا سارا خاندان ہی سیاست کرتا رہا ہے لیکن انہوں نے خود کو پولیٹک سے دور رکھا ہوا ہے تاہم وہ سوشل ورک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اگر کوئی بختاور بھٹو کو ممی ڈیڈی یا برگر سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جیسے بلاول تیکیوانڈو کرائٹے میں بلیک بیلٹ ہیں تو ان کی بہن بھی زبردست باکسر ہیں اور وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ مکہ مار کے اپنے مقالف کا جبڑا یا دان توڑ سکے تیس جنوری دوہزار اکیس کو ان کی شادی محمود چودری سے ہوئی بختاور بھٹو کا نکاح زلہ تھٹا سے تعلق رکھنے والی روحانی شخصیت الہاج غلام محمد سوہو الماروف بابا سائی نے پڑھایا اور وہ اپنے پیا گھر چلی گئی یاد رہے کہ آصف زرداری کے داماد محمود چودری کا تعلق پرانے لاہور سے ہے ان کے بالد محمود یونس چودری ستر کی دہائی میں پاکستان سے متحدہ عرب امارات چلے گئے تھے جہاں انہوں نے کنسٹرکشن اور ٹرانسپورٹیشن کا بزنس شروع کیا محمود چودری اپنے پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں وہ یو اے ای ہی میں اٹھائش جولائی انیس سو اٹھاسی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہی سے حاصل کی جبکہ وہ برطانیہ میں بھی زیدہ تعلیم رہے بختاور بھٹو کے شوہر محمود چودری اس وقت ابو زیبی میں کنسٹرکشن ٹیکنالوجی اور بینک کاری کے کاروبار سے وابستہ ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ بختاور بھٹو کی منگنی کے موقع پر سوشل میڈیا پر ان کے ان لاؤز کے حوالے سے ترہ ترہ کے دعوے سامنے آئے تھے تب ایسا کہا جاتا رہا ہے کہ ان کے سسرال کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے محمود چودری کے والد یونس چودری کو قادیانی ہونے پر پاک فوج سے نکال دیا گیا تھا بعد میں یہ شخص امریکہ چلا گیا جہاں اس نے اپنی بزنس ایمپائر قائم کی یونس چودری نے اپنی جیب سے کروڑوں روپے لگا کر امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں ایک قادیانی عبادتگاہ بھی بنوائی ہے جس کا نام بیتل سمی موسک ہے خیر بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب من گھڑت اور فیک سٹوریز تھی آپ کو یاد ہوگا تب اس ایشو پر آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اعتباد میں لیا تھا دس اکتوبر دوہزار اکیس کو آصف علی زرداری نانا بنے اور بختاور بھٹو کے گھر میں بیٹے کی پیداش ہوئی بختاور نے اپنے فرزند کا نام اپنے دادا حاکم علی زرداری کی رسوہ سے میر حاکم محمود چودری رکھا وہ اپنے شہر اور بچے کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ مرد سے کبھی بھی اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے آج سے چند مہینے قبل بختاور نے اپنی بتیسمی سالگرہ مناتے ہوئے ایک مزاہیہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ کی انتہائی دلچسپ صورتحال تب دیکھنے کو ملی کہ جب بختاور نے اپنی عمر کم بتانے کے لیے کیک پر لگے بتیس کے ہنسے کو بدل کر تئیس کر دیا کیمرے کی دوسری جانے موجود ان کے شوہر نے کیک پر سالگرہ درست کرتے ہوئے اسے بتیس کیا تو بختاور نے دوبارہ اسے تئیس کر دیا آپ کے علم میں ہوگا کہ عاصف علی زرداری کے ابائی شہر نواب شاہ کا نام بدل کر بینظیر آباد رکھا گیا ہے بینظیر آباد میں بختاور بھٹو کے نام سے لڑکیوں کا کیڈٹ کالج بنایا گیا ہے جہاں سینکڑوں بچیاں زیر تعلیم ہیں بختاور بھٹو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فال ہیں ان کا شمار ٹویٹر وارئیرز میں ہوتا ہے اور وہ مختلف موضوعات پر مبنی پوسٹ بھی شیئر کرتی رہتی ہیں بختاور بھٹو کے ٹویٹر پر تین اشاریہ دو ملین فالورز ہیں وہ انہوں جوانوں کی مقبول ترین سوشل میڈیا اپلیکیشن انسٹاگرام پر موجود ہیں جہاں ان کے چار لاکھ بیس ہزار فالورز ہیں وہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی فیملی کی تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بختاور بھٹو کے بیٹے میر حاکم محمود چودری جس کی عمر ابھی ایک سال بھی نہیں ہوئی ان کے نام سے بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ موجود ہے جہاں ان کے بیس ہزار فالورز ہیں بختاور اپنے بیٹے کے انسٹا پر ان کی تصاویر لگاتی رہتی ہیں بختاور بھٹو اپنی شادی سے قبل راو انوار کے ہاتھوں مارے جانے والے نکی بلا محسود کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر ڈسکس کی جاتی رہی انکر پرسن جمیل فاروقی نے دوہزار اٹھارہ میں اپنے کولم میں ایک سٹوری لکھی تھی جس کے مطابق نکی بلا محسود کے سندھ کی معروف سیاسی شخصیت کی بیٹی سے تعلقات تھے جس کی وجہ سے پولیس کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ موڈل جیسا دیکھنے والا نکی بلا محسود ایک اہم سیاسی رہنما کی بیٹی سے عشق کر بیٹھا تھا جبکہ لڑکی بھی اس پر فیدا تھی جمیل فاروقی نے لکھا تھا کہ موڈلنگ میں دلچسپی رکھنے والے نکی بلا محسود اور ان محترمہ نے بہت جلد شادی کرنے کا بھی پلان بنایا ہوا تھا لیکن ایک موقع پر نکیب کا کہنا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے ایک ڈر تو بیوی بچوں کی طرف سے ہے اور دوسرا ڈر تمہارے گھر والوں کا ہے ایسے میں دونوں کی فون کالز ٹریس ہوتی رہی اور پھر ایک روز ایس ایس پی ملیر راو انوار کے حکم پر سنٹھیا ڈی رچی جس نے پیپلز پارٹی کے قیادت کے بارے میں کئی طرح کے دعوے کیے تھے ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ سابق صدر آسیف علی زرداری کی بڑی صاحبزادی اور راو انوار کے ہاتھوں پولیس مقابلے میں مارے جانے والے شخص نکی بلا محسود کے ماں بین معاشقہ تھا اور دونوں آپس میں خفیہ ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے سنٹھیا ڈی رچی کی اس ٹوئٹ کے بعد جمیر فاروقی کا کہنا تھا کہ اب امریکی بلاغر بولی ہے تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ میرے کالم میں چھپنے والی سٹوری بلکل درست تھی امریکی صحافیوں کو تحقیقات میں دو سال لگانے پر اکیس طوبوں کی سلامی دینی چاہیے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بے نظیر بھٹو کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں زلفقار علی بھٹو کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور بلاول بھٹو کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور الیکشن باکس کو سبسکرائب کرنے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر